بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ فروری کی تاریخ کو ہر سال جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے جس کو اردو میں یوم اشاق یا یوم آشقہ کہتے ہیں یہ حقیقت میں فہاشی کا ایک نیا روپ ہے اور بےہیائی کی ایک نئی شکل ہے جس طرح سے بےہیائیاں مغربی ماحول سے ہمارے اسلام میں ہماری مسلم نوجوانوں میں نئے نئے دروازوں سے داخل ہو رہی ہیں انہی میں سے ایک نیا دروازے کا نام یہ ویلنٹائن ڈے ہے ویلنٹائن ڈے میں میں بطور ایک مولانا اگر آپ چھوڑ دیں تب بھی کوئی عام سا مسلمان اور اگر انصاف پسند ہوگا اور محضب قسم کا کوئی فرد ہوگا تو غیر مسلم بھی کبھی بھی ان طرز پہ کبھی اتفاق نہیں کرے گا اور ان معاملات پہ کبھی اتفاق نہیں کرے گا جو ماحول اس دن کے نام پہ قائم کیا جاتا ہے معاشرے میں نوجوانوں کا اپنے نوجوانوں کا لڑکیوں کا اکٹھا ہونا اور پیار محبت کا اظہار کرنا یہ ایک انتہائی غیر شرعی بھی ہے غیر اخلاقی بھی ہے شرعان بھی درست نہیں اور اخلاقن بھی درست نہیں ہے لہٰذا ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بھی فہاشی ہو رہی ہے سراسر حرام ہے اصل میں ویلنٹائن ڈے روکا کیسے جائے سے دیکھئے روکنے کے جو جدید طریقے ہیں علماء مسجدوں میں بیان دیں اور دے رہیں اس کے خلاف تحریریں ہوں اس کے خلاف تقریریں ہوں بہت ہی پیار سے اور محبت بھری انداز میں نوجوانوں کی دلوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ بھئے یہ مغرب کی ایک کا ایک تیوہار ہے عیسائیت کا ایک تیوہار ہے عیسائیوں کے لیے بطور عید اس کو مناتے ہیں تو عیسائی بطور عید اس کو مناتے ہیں تو ہم اس کو پھر کیوں منایں ہم اس میں کیوں شریک ہوں اسلام کے لیے جو تیوہار ہیں ہم اس میں شریک ہوں اسلامی تیوہاروں میں اور اسلامی ماحول میں عیسائیوں کے تیوہاروں کو ہم کیوں منایں اپنا ہیں ہمارا اپنا مذہب ہے ہمارے اپنے مراسم ہیں ہمارے اپنے توہار ہیں ہماری ایک حد بندیاں ہیں ہم ان حد بندیوں میں ہمیں رہنا چاہیے اور ویلنٹائن ڈے کے نام پہ جو فہاشی ہمارے درمیان داخل ہو گئی ہے ہرگز اسے قبول نہیں کرنا چاہیے گارجینوں سے گزارش ہے کہ خاص طور پر ان دنوں میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس سے مسختی سے منع کریں اور پھر اس طرح کی آوارگی کے لیے اسے باہر بلکل نہ بھیجیں علمائی کرام سے گزارش ہے کہ آپ جمعہ کے خطابات میں اور عام میں حفل میں جب تقریریں کریں تو بہت پیار بھرے انداز میں آقا علیہ السلام و تسلیم کی احادیث مبارکہ پیش کر کے قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کر کے انہیں سمجھائیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے ہمارے اسلامی تہذیب کو کمزور کرنے اور اپنی مغربی تہذیب کو ہم پر تھوپنے کی ایک کوشش ہے جو غیر شوری طریقے سے ہمارے درمیان داخل کی جا رہی ہے دھیر سارا گناہوں کا مجموعہ ہے یہ ویلنٹائن ڈے آپ بالکل اس میں شریک نہ ہوں مرانا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو لڑکے لڑکے جن کے باتیں کروں کی تو والدین ہیں ان کو بھی اس پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے اس پر سخت نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی کا بیٹا بیٹی گھر سے نکلتا ہے چودہ طریق کو وہ کس پارک میں جاتا ہے کس محل میں جاتا ہے کس سے ملتا ہے تو یہ ان کے فادر ان کے مادر جو گھر کے بڑے ان پر بھی تو آئید ہوتی ہے ظاہر ہے ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم صرف بطور تقریر عیمہ اکرام مسجدوں میں تقریر کر سکتے ہیں تحریر کتابوں میں اخبارات میں لیٹر لریچر میں مزامین ترتیب دے سکتے ہیں لیکن یہ تو والدین ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو خاصت اس دن جبکہ وہ جانتے ہیں نیوز کے ذریعے سے ساری خبریں دیکھتے رہتے ہیں اخبارات میں مزامین پڑھتے رہتے ہیں کہ چودہ تاریخ کو یہ اس فہاشی کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس میں ملوث نہ ہو اس لئے اپنے بچوں کو روکنا ضروری ہے حیرت ہے مجھے کہ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن مجید کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں آقا علیہ السلام والتسلیم کی حدیث مبارکہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترمیزی کے حدیث پاک ہے الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے اور صاحب ایمان جنتی ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے صحابہ کرام کو آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْعَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب جب تم امہات المؤمنین سے اے صحابہ امہات المؤمنین سے اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجیں متحرات سے بھی کسی چیز کا کوئی کی درخواست کرو تو اس کو بھی پردے سے کرو پردے کے پیمی ورائی حجاب پردے کے پیجز کرو سورہ عذاب کے آیت کریمہ ہے بھئی محبتوں کا دن منانا ہے تو والدین کی محبتیں وہ ہر دن منانے کی ہیں صبح صبح والدین کی زیارت باعث سواب ہے آقا علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث اور کی روایت میں تو اپنے والدین کے ریمین سے ایسی محبت کی جائے بھائیوں اور اپنے سگی بہنوں سے محبت کی جائے اجرمیوں کے ساتھ بلا بے پردگی غیر محرم مردوں کے ساتھ عورتوں کی بے پردگی یہ نجائز و حرام ہے اسلام میں اور یہ حرام رہے گا چاہے اس کو جو شکل دیا جائے جو نام دیا جائے بہرحال درست نہیں حرام ہے والنٹائن ڈے کے نام پہ جو فہاشیاں ہوتی ہیں جو آوارگیاں ہوتی ہیں پارکوں میں کلبوں میں خاص طور پر مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے اور سختی سے ساتھ جو لوگ سختی کرنے کے اہل ہیں جو لیڈران ہیں مذہبی اور جو بھی سیاسی لیڈران ہیں اپنے مسلم سماج اور معاشرے کو اس برائی سے بچانا انتہائی ضروری ہے یہ میرا پیغام ہے نیوز ٹیک انڈیا اور حالت بنگال کے مادیم سے